میرا نام ہے دانیش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این سولر سلیوشنز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی وکار صاحب اس وقت لگے ہوئے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گوبر گیس کا وہ ویلو ہے جو ہمارے گھر تک چولوں کے پاس گیس پہنچاتا ہے اس کے ساتھ یہ گیج لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی آپ گیج دیکھ سکتے ہیں گیج ٹوٹ چکی ہے یہ ٹی لگی ہوئی تھی جو گیج اور چولوں تک جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کاربن آ آ کر یہ پوری طرح بند ہو چکا ہے تو یہ کاربن آنے کا مسئلہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب انشاءاللہ ہم اس کاربن کا مسئلہ بھی آگے مزید حل کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح کاربن سے بند ہو چکا ہے دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ گوبر گیس میں نمی کافی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پائپ ایک لیول میں نہ ہونے کی وجہ سے گوبر گیس کی نمی پائپوں میں جمع ہو جاتی ہے اور ہماری گیس کو آنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اس لیے ہم کچھ عرصے بعد یعنی کہ تین چار ماہ بعد ائر کمپریسر لگا کر اپنے پائپوں کی صفائی کرتے ہیں چلیں جی مزید صفائی کے طرف چلتے ہیں دے سکتے ہیں کہ ادھر ہم نے ایک والب لگایا ہے اسے کہتے ہیں واتر ریلیف والب تو ابھی جب ہم پریشر جمع کریں گے تو اس کے بعد اس ویلیف میں پانی نکلے گا تو چلتے ہیں پلانٹ کی طرف تو جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وکار صاحب ابھی والب کوپریٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والب کی اوپر میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں ایرو کا نشان بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ ہمارے جو ویلیف بند ہو چکا ہے پلانٹ کی طرف اب ہوا نہیں جائے گی تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے اوپریٹ کریں گے ہمارے پمپ میں سے کمپریسر سے اس میں ہوا بریں گے ہوا برنے کے بعد پھر جب اس میں اچھی طرح پریشر بیلڈ اپ ہو جائے گا یا دے سکتے ہیں ابھی ہم اس کا ویلیف والب کھولیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہےzus ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا زیادہ پریشر ہے اس وقت ہوا کا ہم نے بھرا اور پانی کی سپیڈ سے نکل رہا ہے اس کا مطلب ہمارے پائپوں کے اندر دو ماہ کے اندر اتنا زیادہ پانی جمع ہو چکا تھا کہ آج وہ اتنے پریشر سے نکل رہا ہے ہم اس طرح کی کلیننگ ہر دو ماہ باز کرتے ہیں اپنے پائپوں کی تاکہ ہمارے سورے تک گیس پروپر پہنچتی رہے تو جی ہمارے ایک سائٹ سے کلیننگ ہو چکی ہے مکمل اب ہم پلانٹ کے پاس آئے ہیں تو ہم نے پلانٹ والا وال بند کیا ہوئے تو ابھی یہ یہاں سے کلیننگ جاری ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو ماشاء اللہ بکار بھائی اچھا کافی کام کروا رہے ہیں میرے ساتھ ویڈیو میں کافی مدد کر رہے ہیں یہ ابھی اڑے گا ایک دم سے اس کا خیال کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں ابھی اس کو وکار صاحب اس طرح کھول دیں تاکہ ہمارا وہ اڑنا جائے کہیں پہ تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوال میں سے کتنا کاربن نکل رہا ہے تو ابھی انشاءاللہ اس کی صفائی مکمل کرنے کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو یہاں پہ ایک فلٹر لگا کے دکھائیں گے ہم یہاں پہ ایک فلٹر لگائیں گے جیس سے ہمیں یہ منتھلی کلیننگ کے بجائے ہم ریگولر کلیننگ کر سکیں گے اس کی یہ سکتے ہیں کافی زیادہ کاربن نکل رہا ہے تو بس یہ صفائی مکمل ہو گئے اب اس کی تو اسی طرح ہم گوبر گیس پلانٹ کی صفائی کرتے ہیں تو ابھی آپ کو جا کے چولے پہ اس کی آنچ دکھائیں گے کہ اس کی آگ کا کتنا ہو فرق پڑ گیا تو چلیں جی چلتے ہیں چولے کے تو دیکھیں جی ابھی ہم چولا چلا کے آپ کو اس کا دکھائیں گے فلیم دکھائیں گے تو یہ آپ فلیم دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا لمبا فلیم ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ویڈیوز میں آپ کو اور مزید بتائیں گے سولر کے بارے میں گوبر گیس کے بارے میں گوبر گیس پلانٹ لگانے کا طریقہ ہم آپ لوگوں کو فری میں سکھائیں گے اور اگر کوئی ہم سے لگونا چاہے تو ہم ان سے فیس لے کے ان کو بنا دیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ